کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سننِ ابنِ ماجہ کے اندر دارمی نے بھی اس کو روایت کیا سننِ ابنِ ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث کو امام تیرمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی کتاب الصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے ایک دوسری حدیث اسی باب کے اندر لیکن اسی کتاب کے اندر لیکن باب اس کا الگ ہے ابنِ ماجہ کے اندر دوسری حدیث آئی ہے وہ ہے باب زیارت القبور اس باب کے اندر دوسری حدیث ہے کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں آقاِ کائنات یہ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ سنن کی حدیث ہے جو آدمی مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے ربِ کائنات میری روح کو لوٹا دیتا ہے میرے جسم کے اندر میں اس کا درود اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں فرد علیہ السلام آقا فرماتے ہیں میں اس درود و سلام کا اس بندے کو جواب بھی دے دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں پر روزہِ اتھر کے سامنے ہو یا دنیا کے ہر ہر کونہ ہو ہر کونے سے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس گھنٹے درود و سلام پڑا جاتا ہے اور انسان نہ بھی پڑھے فرشتوں کی نوری ملائکہ میں سے ستر ہزار شام کو آ جاتے ہیں رسولِ کائنات کی بارگاہ میں مدینہِ پاک میں روزہِ اتھر کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں صبح تک ان کی ڈیوٹی ہے وہ صبح تک رسولِ کائنات یہ مشکال شریف کی حدیث ہے صبح تک رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات جناہ مولانا صاحب جناہ مولانا صاحب اب جو صبح رات کو آئے صبح فجر کے نماز کے بعد وہ چلے جاتے ہیں فجر کے وقت دوسرے آ جاتے ہیں ستر ہزار دوسرے آگئے وہ رسولِ کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں شام تک ان کا یہی عمل ہے شام تک ان کا یہی کام ہے شام تک وہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور حال کیا ہے مسلمانوں تمہیں ہر ٹائم رسولِ کائنات کی بارگاہ میں حاضری کی اگر ذہے نصیب حاضر ہو جائیں زندگی میں ہزار اوبار چلے جائیں کوئی روک ٹوک نہیں لیکن وہ ستر ہزار فرشتے جو ہیں وہ جو صبح کے وقت آگئے صبح قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا جو شام کو آگئے صبح قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا اتنی تعداد ہے فرشتوں کی ستر ہزار صبح کے وقت ستر ہزار شام کے وقت تو رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے آقا فرماتے ہیں میں اس سلام کا جواب پیرشاد فرما دیتا ہوں ارے تم گھار میں بیٹھو درود سلام پڑھو تم راستے میں چلتے ہوئے درود و سلام پڑھو تم اس میفل میں بیٹھے ہوئے درود و سلام پڑھو میرے آقا علیہ السلام تمہارے اس سلام کا جواب اپنی زبان سے در ہے سبحان اللہ کتنا مقدر اس آدمی کا ہے کتنے مقدر کا سکندر ہے وہ آدمی کہ جو رسولِ کائنات پر درود و سلام پڑھتا ہے اور سرکار اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں سلام کے ذریعے سبحان اللہ آپ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا یہ جمعہ کا دن جو چل رہا ہے اے میرے صحابہ اس جمعہ کے دن میں تم مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو کسرت سے درود و سلام پڑھا کرو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی میں تو ہم درود و سلام پڑھیں لیکن یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھیں یا ختم کر دیں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے ابن ماجہ کی حدیث بتا رہی ہے سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا عَلَى الْأَرْضِ عَنْتَاقُلَا عَجْسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيكُ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقِ اے میرے صحابہ سنو میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں میں جب اس دنیا سے بردہ کر جاؤں ارے رب کائنات نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ زمین انبیاء کے جسم کو کبھی نہیں کھا سکتا مولانا مفتی محمود نعیمی صاحب آقا فرماتے ہیں نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہے نبی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے مرتا نہیں ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم نبی کبھی مرتا نہیں ہے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے حیات النبی پہ بہت سیاہ حدیث پیش کرتے ہیں لیکن ٹائم کی قلت ہے میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں رب کائنات قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے بے شک رب کائنات کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ دینِ اسلام ہے یہ دینِ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے اس دینِ اسلام کی اشاعت میں صحابہِ کرام نے کس انداز کی قربانیاں دی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کتنے پتھر کھائے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے تائف میں میرے آقا علیہ السلام پر پتھروں کی برسات ہوئی جی دین ہم ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دین بڑا آسان ہے دین تلوار سے نہیں پھیلا ہے دین اخلاق سے پھیلا ہے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے ارے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ میں اعلان کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤگے اے لوگو تم کامیاب ہو جاؤگے کامیابی تمہارے قدم چومے گی لیکن سب سے پہلا مخالفت کرنے والا کون تھا ابو جہل ابو لہب اطبا شعبا یہ سارے کفار و مشرقین تھے یہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتر آئے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی چھپ چھپ کے ہو رہی تھی جنگلوں میں نمازیں ہو رہی تھی بیابانوں میں نمازیں ہو رہی تھی حضرتِ عمر جب ایمان لائے میرے آقا سے ارز کیا یا رسول اللہ کیا ہم صحیح دین پر نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں عمر ہم صحیح دین پر ہیں لیکن تمہارے خاندان والے اس کی اشاد نہیں کرنے دیتے حضرتِ عمر نے ارشاد فرما ارز کیا یا رسول اللہ آج کے بعد اب جو آنے والی نماز ہے وہ نماز جھاڑیوں میں نہیں ہوگی وہ نماز جنگلوں میں نہیں ہوگی وہ نماز بیابان میں نہیں ہوگی حرمِ کعبہ کے انتر وہ نماز پڑھی جائے گی رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب علیل اعلان نماز پڑھنے لگے ابو جہل نے ہزار ہاں کوشش کی کیا کہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جائے ابو جہل نے ایک میٹنگ بلالی اس میٹنگ کے اندر ابو لہب بھی ہے اس میٹنگ کے اندر شیبہ بھی ہے اس میٹنگ کے اندر تمام کفار و مشرقین ہیں بڑے بڑے کہا کہ بتاؤ اس محمد کی آواز کو یہ ہمارے بطو کو برا بلا کہہ رہا ہے منات عزہ کو یہ برا بلا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے ایک خدا کی عبادت کرو بتاؤ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے ابو جہل میفل سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتاؤ اپنی اپنی رائے بیٹھ گیا ابو لہب کھڑا ہو گیا ابو لہب نے کہا ایک تلوار مگوائی جائے اور ایک بہادر انسان کو مگوائی جائے جو بطو سے بڑی عقیدت رکھتا ہو لا تو منا تو عزہ سے بڑا عشق رکھتا ہو اس بندے کو بلایا جائے اور محمد کے پاس بھیجا جائے نعوذ باللہ کی منزالی کا محمد کا سر کرم کر کے لے آئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ میٹنگ ہو رہی ہے ابو جہل نے کہا ارے دیوانے تجھے پتا نہیں جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا ہے ہم نے تو عمر کو بھی بھیجا تھے عمر بھی نہیں آیا واپس یہ بات بعید ہے ابو لہب کا بیٹا کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہاں ہاں میں بتاتا ہوں میری تدبیر ہے میری تدبیر پر عمل کیا جائے کہا کیا تدبیر ہے تمہاری تم بتاؤ وہ ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا ہاں چاچا جی سنو ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر چرائے پہ ہر آدمی کو لگا دو وہ یہی کہتا پھرے کہ محمد جھوٹا ہے ابو جہل نے کہا نہیں نہیں بھتی جا عمر چھوٹی ہے لیکن تو سمجھا نہیں ہے ہم چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال سے یہی سنا لگا رہے ہیں یہی دعائی دے رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد جیسا امین محمد جیسا صادق کوئی دنیا میں نہیں ہے آج تم یہ بات کیسے کہو گے آخر ابو لہب نے کہا ابو جہل نے کہا سب کی تدبیر بند لیکن میں ایک تدبیر بتاتا ہوں میرا ایک دوست ہے یمن میں حبیب یمنی اس کو کہا جاتا ہے اور یمن کا وہ بادشاہ ہے میں اس کو بلاتا ہوں لکھا ابو جہل نے خط اے میرے دوست دوست کا کام ہوتا ہے دوستی میں کامانا مصیبت میں کامانا میرے اوپر ایک مصیبت آن پڑی ہے میرا بھتیجہ جو ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں میری رسالت کا اقرار کرو میری نبوت کا اقرار کرو ہمارے بھتو کو وہ برا بھلا کہتا ہے اب تم آجاؤ فیصلہ کرنے کے لئے حبیبِ یمنی کو خط پہنچا یمن کے اندر یمن سے چل پڑا آپ نے دوست کے پاس آیا یہاں آکے ابو جہل سے بھی ملا ابو جہل سے بھی ملاقات ہوئی شیبہ سے بھی ملاقات ہوئی ابو لہب سے بھی ملاقات ہوئی کہا مجھے در محمد پہ لے کے چلو سبحان اللہ مجھے محمد کے دروازہ دکھاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل نے جب یہ بات سنی ایسے لگائی ابو لہب کے کہا نہیں نہیں محمد کے پاس ان کو نہیں لے کے جائیں گے جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے ان کو نہیں لے کے جائیں گے میرے آقا علیہ السلام آپ نے حجرہ میں آرام فرما ہے حبیبِ یمنی کو دکھایا گیا گھار کے محمد کا دروازہ وہ ہے حبیبِ یمنی چلا چلا آگے آگے حبیبِ یمنی ہے پیچھے ابو جہل ہے پیچھے اطبہ ہے پیچھے شیبہ ہے پیچھے ابو لہب ہے تمام کفار و مشرقین حبیبِ یمنی کے پیچھے پیچھے درِ رسول پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں جا کے دروازے پر دستک دی حبیبِ یمنی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ درِ رسول وہ درِ رسول ہے جہاں جبریل کو بھی اجازت لے کے آنا پڑتا ہے معلوم نہیں تھا میرے آقا نے سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازہ کھولا آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ودہا والے چہرے کو دیکھا جب حبیبِ یمنی نے حق کا بکہ رہ گیا کہا کیا ہے کون ہو میرے آقا نے سوال کیا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو حبیبِ یمنی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن کا بادشاہ ہوں اے محمد میں یمن کا بادشاہ ہوں تمہارا جھگڑا تمہارے خاندان سے لگا ہوا ہے تمہارے خاندان والے کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے اور تم کہہ رہے ہو میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں اب میں دو ہی سوال کروں گا میں دو ہی سوال کروں گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی تو دو کر یا دو سو کر یا دو ہزار کر یا دو لاکھ کر یا دو کروڑ کر محمد جواب دینے کے لیے تیار ہے جب یہ سنا ابو جہل کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا دیکھو یہ معاملہ ہے اب یہ اسی کا ہو جائے گا خیر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی تم چند لوگوں کو لے کے آئے ہو آج منادہ کر دو مکہ کی گلی گلی میں کہ آج رات میں محمد کا امتحان لوں گا حبیبِ یمنی نے کہا نہیں نہیں ابھی یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دو کہا نہیں نہیں میں تین آدمیوں کے سامنے یہ چیز نہیں کروں گا تم سب کو بلاؤ ان کے سامنے بات ہے ایک دو سوال نہیں دو ہزار سوال کے جواب دوں گا لیکن سب مکہ والوں کے سامنے ابو جہل نے ندا کر دی تمام لوگوں میں کہ سارے حرم میں جمع ہو جاؤ سارے لوگ حرم میں جمع ہو گئے مکہ شریف میں جمع ہو گئے بیت الحرم میں جمع ہو گئے جب جمع ہوئے تو ابو جہل آ گیا ابو جہل نے کہا جب محمد دروازے سے داخل ہوگا کوئی انسان تعظیم کے لئے کھڑے مت ہونا اس لیے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام آپ نے حجرے سے نکلے آگے آگے سرکارِ کائنات ہیں پیچھے پیچھے صدیقِ اکبر ہیں فاروقِ آزم ہیں عثمانِ غنی ہیں مولاِ کائنات ہیں اور حضرتِ بلال ہیں حضرتِ بلال نے ربِ کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ آج تیرا حبیب بڑا فیصلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے مولا لاج رکھنا جب میرے آقا علیہ السلام محفل میں اندر تشریف لائے سب سے پہلے ابو جہل استقبالِ رسول میں کھڑا ہو گیا سب سے پہلے جو منع کر رہا تھا کہ رسول کی تعظیم کے لئے کھڑے مت ہونا سب سے پہلے وہی کھڑا ہو رہا ہے سارے لوگ کھڑے ہو گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی کہا ہے اس نے کہا لبِق محمد میں حاضر ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا بند جگہ میں نہیں صفحہ پہاڑی پہ چلے جاؤ صفحہ پہاڑی پہ چلے جاؤ سب سارے لوگ صفحہ پہاڑی پہ چلے گئے آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیبِ یمنی نے کہا اے محمد میرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے لیکن جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا ہے اب آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دو میں مان لوں گا تم اللہ کے نبی ہو سبحان اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی سارے لوگ گواہ ہو جاؤ میں اس چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوں میرے آقا نے شہادت والی انگلی ایسے چاند پہ ماری چاند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس جانب تھا دوسرا اس جانب تھا کہتا ہے محمد اب اس کو ملا بھی دو میرے آقا علیہ السلام نے شہادت والی انگلیوں کو ایسے کیا چاند مل گیا حبیبِ یمنی کہتا ہے قدموں میں گر گیا یا رسول اللہ پہلے کیا کہتا ہے محمد ابو جہل کے چیرے پہ بارہ بج رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے شہادت فرمایا اے حبیبِ یمنی قدموں سے کھڑے ہو جاؤ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر میرا سر کدموں سے اٹھے میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی دوسرا سوال جلدی کرو جلدی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے یہاں میرا دل بھی ٹکڑے ہو رہا تھا اس دل سے کفر کی زنجیریں ختم ہو رہی تھی ٹوٹ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے وہ دل کی خبر رکھتا ہے وہ دل کے اندر کی خبر رکھتا ہے وہ دل کے بھید کو جانتا ہے وہ پوشیدہ باتو کو جانتا ہے نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہیں سبحان اللہ واقعی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیبِ یمنی ہاں ہاں سن اگر یہ بات ہو چکی ہے آ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں ایک تیری لڑکی ہے اس لڑکی وہ تیری لڑکی قیفہ نام ہے اس کا وہ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے نہ وہ پاؤں سے چل سکتی ہے نہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے نہ وہ کانوں سے سن سکتی ہے نہ وہ زبان سے بول سکتی ہے تمہارا ارادہ یہ ہو چکا ہے کہ اگر یہ محمد اس چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں اور چاند کو پھر ملا سکتے ہیں تو میری بچی کے آزا بھی درست کر سکتے ہیں مرے تکبیر مرے تکبیر مرے رسول اللہ مرے رسول اللہ اے حبیبِ یمنی تم اپنے گھر میں جا کے دیکھو اس کا حال اچھا ہو گیا ہے حبیبِ یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ اس در سے جاؤں تو کیسے جاؤں میرے آقا یہ جدائی پرداش نہیں ہو رہی ہے اس در سے جاؤں تو کیسے جاؤں میرے آقا نے بڑا دلاسہ دیا میرے آقا نے بڑا پیار کیا میرے آقا نے حبیبِ یمنی کو اپنے سینے سے لگایا کہا جاؤ گھر میں جا کے دیکھو وہی بچی آئے گی دروازہ کھولنے کے لئے جب حبیبِ یمنی بھاگتا ہوا یمن میں پہنچا گھر کے دروازے پہ دستک دی اندر سے وہی بیٹی آ رہی ہے کونڈی کھولنے کے لئے اندر سے وہی بچی آ رہی ہے دروازہ کھولنے کے لئے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی وہی بچی آ کے دروازہ ہاتھ سے کھول رہی ہے جس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے وہی بچی اپنی آنکھوں سے حبیبِ یمنی کو دیکھ رہی ہے جس کی آنکھیں ہی خراب تھی وہی بچی زبان سے بابا جان سواتے کر رہی ہے جس کی زبان ہی نہیں چل رہی تھی جب اندر داخل ہوئے حبیبِ یمنی حبیبِ یمنی نے کہا بیٹی میں نے ترہ ترہ کی دوائیاں دی ہیں تجھے میں نے ترہ ترہ کے حکمات سے علاج کروایا ہے ترہ ترہ کے ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے بتاؤ یہ آج کیا ہوا ہے کہا با حضور حضور رات کا وقت تھا سبحانہ اللہ میں گھر کے سہن میں چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی اچانک میری آنکھیں کھل گئی جب میری آنکھیں کھلی میں نے آسمان کو دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس جانب نظر آ رہا تھا گھر کے دوسرا گھر کے اس جانب نظر آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی وہ چاند پھر مل گیا پھر کیا ہوا بیٹی کہا با حضور تھوڑی ہی دیر گزری تھی میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے تھے نا مسلم شریف کی حدیث ہے جس گلی سے گزر جاتے تھے آقا وہ راستہ خوشبو سے معطر مہک جایا کرتا تھا کہا پھر کیا ہوا کہا ابا حضور ایک سفید لباس والا انسان آیا آئے ہائے ہائے سبحان اللہ ایک سفید لباس والا انسان آیا اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج سے پہلا ایسے کسی کا چہرہ چمکتا ہو اس اللہ کے بندے نے آکے اپنا ہاتھ میرے جسم پہ پھیر دیا میرے تمام آزاب درست ہو گئے میں نے اس کو یہ کہا کہ اے آنے والے مہمان تو کہاں سے آیا ہے میں نے یہ کہا میرا ابا یہاں موجود نہیں ہے وہ مکہ میں کسی کام سے گئے ہیں جب آپ بیٹھئے جب وہ آئیں گے آپ کو اس کی مزدوری دی جائے گی آپ کو اس کا پیسہ دیا جائے گا آپ کو اس کی اشرفیہ دی جائیں گی آپ کو اس کے بدلے میں درہم و دنانیر دیے جائیں گے اس آنے والے مہمان نے کہا بیٹی مجھے نہ پیسو کی ضرورت ہے نہ عزت و جاک کی ضرورت ہے بس تو ایمان لیا مجھے یہی کہاں ابا حضور میں نے اس نبی کا کلبہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گئی آپ بتائیے کیا آپ نے بھی وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا کہا بیٹی اسی گنے گار کی فرمائش پہ وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے اسی گنے گار کی فرمائش پہ وہ چاند مل بھی رہا تھا اسی گنے گار کی وجہ سے میرے دل میں جو خیال تھا اسی نبی نے آکے تجھے ٹھیک کر دیا اب بتاؤ نبی حاضر و ناظر ہے کے نہیں نبی یہاں کہاں پہ ہیں صفہ پہاڑی پہ تشریف فرما ہے چاند کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں حبیب یمنی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں صحابہ کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دیدار کروا رہے ہیں وہاں حبیب یمنی کے گھر میں ان کی بچی کو ٹھیک فرما رہے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مجاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب کیا ہوا ابو جہل کو لوگوں نے وہیں پکڑ لیا صفہ پہاڑی پہ کہ بھئی بتا تیری تدبیر یہاں بھی نہ چلی آپ ایک ہی بتا بات بتا کے جو بھاگنے لگا پیچھے سے پکڑ لیا لوگوں نے کہا یہ بتا کے جا کہ میں نے تجھے ہم جب ہم جمع ہوئے تھے سب سے پہلے تو نے آکے اعلان کیا تھا محمد کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑے مت ہونا تو ہی سب سے پہلے کیوں کھڑا ہوا لوگوں نے پکڑ لیا سوال کیا ابو جہل تم دبا کے بھاگتا ہوا کہنے لگا ہے لوگو میں محمد کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو رہا تھا لیکن مجھے کسی چیز یعنی کانو سے پکڑ کے اس انداز سے کھین چاہے کہ اگر میں اٹھتا نہ تو میرے کان ہی نکل جا یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک کتاب و ٹرقات کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریر آئیے اسلام ہم تک جو پہنچا ہے ہم نے آسان سمجھ لیا ہے لیکن بڑی دکتوں سے بڑی مشکلات کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان فرماتے ہیں سب سے زیادہ روایتیں جو بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی دارمی سب کتاب کتاب احدیث میں ملیں گی وہ سب سے زیادہ ابو حریرہ کی ملیں گی کیوں کہ ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے یا رسول اللہ میں بہت کچھ سنتا ہوں لیکن میرے آقا میں بھول جاتا ہوں آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ چادر کو پھیلاؤ سبحان اللہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو پھیلا دیا آقا نے ایسے دو چلو میری چادر میں ڈال دیئے فرمایا ابو حریرہ سینے سے لگا لو بہت کچھ سنتا ہوں ابو حریرہ فرماتے ہیں خالی ہاتھ تھے رسول کائنات کے رسول کائنات کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا میری چادر میں ڈال دیا یہ کسے کہانی کی بات نہیں لیلا مجنو کی بات نہیں کہانی کسے نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے دو چلو بھر کے میری چادر میں ڈال دیئے فرمایا سینے سے لگا لو میں نے چادر اٹھائی سینے سے لگا لی فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی اس دن کے بعد جو میں سنتا تھا رسول کائنات سے سب میں نوان یاد کر لیا کرتا تھا اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں ہیں تو وہ ابو حریرہ فرماتے ہیں بات میں سے بات نکل رہی ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں ایک دن ہے کسی کو جلدی تو نہیں ہے ارے کتنی جلدی ہو جائے جب سرکار کی بات آ جائے جانے بھی قربان ہو جاتی تھی تو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں بھوک اتنی تھی ارے آج تو دس دس پکوان پکتے ہیں دس دس نیامتیں ہمارے گھر میں پکتی ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ایک قائم کا کھانا ہو دوسرے کا نہیں ہے کوئی نہیں میرے رب کا بڑا فضل ہے میرے آقا کی بڑی عنایتیں ہیں لیکن پھر بھی یہ زبان شکر نہیں ادا کر رہی ہے مسلمانوں شکر کا ایک سجدہ روز کر لیا کرو ہر رات میں شکرانہ کا ایک سجدہ کر لیا کرو مولا تیرا کرم ہے کہ بھوک بھوک کی حالت میں نہیں سوتے ہیں ابو حریرہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں پیٹ زمین پر رگڑ رہا تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ میں راستے میں جا کے کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں جس راستے سے ابو بکر کا گزر ہوگا جس راستے سے عمر کا گزر ہوگا جس راستے سے رسول قائدات کا گزر ہوگا اسی راستے سے ان لوگوں کو مسجد میں آنا تھا ابو حریرہ جا کے راستے پہ کھڑے ہو گئے ابو حریرہ نے صدیق اکبر گزرے صدیق اکبر کو ایک مسئلہ پوچھا فرماتے ہیں میں نے مجھے وہ مسئلہ یاد تھا لیکن اس لیے پوچھا کہ صدیق اکبر میرے چہرے کی جانب دیکھیں گے آٹھ دن کا فاقہ تھا اور ابو بکر کو انصاف آ جائے گا کوئی چیز عطا کر دیں گے کھانے کے لیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبے روڑ کھڑے ہیں صدیق اکبر کا گزر ہوا سلام عرض کیا صدیق اکبر کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی راستے میں چلتے ہوئے نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے نہ اوپر دیکھتے بالکل سامنے دیکھتے ہوئے گزر جاتے تھے صدیق اکبر سے مسئلہ پوچھا سلام کے بعد مسئلہ بتا کے گزر گئی فاروق عاظم آگئی مسئلہ سلام کیا سلام کے بعد مسئلہ پوچھا ان نے بھی ایسے ہی نکل گئے آخر میں رسول کائنات تشریف لے آئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو حریرہ یہاں کیا کر رہے ہو ابو حریرہ تمہیں بھوک لگی ہے ابو حریرہ چیرے کا کیا حال ہے کچھ نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ خاتبن دبیین کے پیچھے پیچھے چلے آؤ میرے آقا علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں ابو حریرہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سبحان اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر میرے آقا اندر تشریف لے گئے آقا نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ اے میری شریک حیات یہ بتاؤ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے یا نہیں حضرت آئیشہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے صرف آپ کا ایک غلام آپ کا کوئی صحابی ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ دے کے چلا گیا ہے وہی موجود ہے ارے وہ رسول جو رسول فرمائے تیر مزی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ اہد پہاڑ کو حکم فرمائے کہ تُو سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ میں چل جہاں مجھے ضرورت پڑ جائے میں فروخت کر کے میں بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کروں تو اہد پہاڑ زندگی بھر میرے ساتھ میں چلے سونا بن اس رسول کے گھر میں کچھ نہیں ہے تعلیم امت ہے یہ کہ میرے امتیوں دس دس نیامتیں کھا کے ناشکری مت کرنا محمد الرسول اللہ کے گھر میں صرف ایک پیالہ ہے وہ بھی کسی صحابی نے دیا ہے میرے آقا نے وہ پیالہ لیا میرے آقا علیہ السلام نے جو پڑا پڑ کے اس میں پھونک ماری اور ابو حریرہ سے فرمایا جاؤ اصحابِ صفحہ کو بھی بلا کے لاؤں محمد الرسول اللہ مشتہ صاحب اصحابِ صفحہ کون لوگ تھے حافظ ابراہیم صاحب اصحابِ صفحہ میرے آقا کے مدرسے میں پڑھنے والے ستر صحابہ تھے اسی تاک میں لگے رہتے تھے کہ کب کوئی چیز لے آئیں ہم کھالے اور ہفتوں ہفتے بھوکے رہتے تھے اور کام کیا تھا میرے آقا کی اقتداء میں نماز پڑھنا آقا سے حدیثیں سننا ان کو یاد کرنا جاؤ اصحابِ صفحہ کو بلا کے لاؤں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اصحابِ صفحہ کی جانب لیکن راستے میں سوچ سوچ کے جا رہے ہیں کہ کاش ایک دودھ کا پیالہ ہے رسولِ کائنات مجھے ہی دے دیتے مجھے ہی انعیت فرما دیتے سات دن کی بھوک میری اتر جاتی اب ستر صحابہ آئیں گے ایک ایک گھونٹ پیئیں گے وہ دودھ ختم ہو جائے گا میں بھی ایک گھونٹ پیوں گا میرا پیٹ کیسے بھرے گا معلوم نہیں تھا کہ والیِ کائنات موجود ہے مختارِ کائنات نے بلایا ہے میرے آقا علیہ السلام کے یہ صحابہ صحابی نے حضرتِ ابو حریرہ نے جا کے صحابِ صفحہ ستر صحابہ کو بلایا درِ رسول پر میرے آقا نے اندر سے وہ پیالہ لاکے دودھ کا ایک ہی پیالہ ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ سب کو پلاؤ اور زور سے اور خوشی سے اور مچل کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ سب صحابِ صفحہ کو پلایا جائے ابو حریرہ لے کے ہر ایک کو پلا رہے ہیں ایک پی رہا ہے اس کا پیٹ بھر رہا ہے وہ خوب سیر ہو کے پی رہا ہے دوسرے کو دیا جا رہا ہے تیسرے کو دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ ستر صحابہِ کرام اس پیالے کے دودھ سے بلکل سیر ہوگا سب کا پیٹ بھر گیا اب میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اب تم پیو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اب تم پیو ابو حریرہ نے وہ پیالہ لیا خوب سیر ہو کے پیا میرے آقا نے فرمایا ابو حریرہ تو پھر پیو پھر پی رہے ہیں تین مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ پھر پیو تیسری مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب پیٹ بھر گیا ہے ابو حریرہ پھر پیو یا رسول اللہ پیٹھ وار گیا ہے آب نہیں پیوں گا اب پیا ہی نہیں جا رہا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ آب لاؤ میں پیتا ہوں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ لیا میرے آقا نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا پھر بھی اتنا ہی دودھ موجود تھا دست رسول کی برکت دیکھو میرے آقا کے ہاتھ کی برکت دیکھو کس ہاتھ میں لے کر میرے آقا نے پھونک لگائی اور کہا ابو حریرہ اب بانٹو سب کو ابو حریرہ نے بھی پی لیا ستر صحابہ نے بھی پی لیا اور میرے آقا نے بھی سیر ہو کے پی لیا پھر بھی دودھ اتنے کا اتنا موجود ہے اس حدیث سے اتنی نکتے کی بات معلوم ہوئی کہ ستر صحابہ کا جھوٹا کون پی رہا ہے ارے مختارِ کائنات آج کیا ہے امتی کا حال ایک گلاس میں اگر پی لیا پانی اس کو تین مطبع دھو کے دوسرا آدمی پیے گا ارے ستر صحابہ کا جھوٹا ابو حریرہ کا جھوٹا والیِ کائنات مختارِ کائنات مختارِ کل رسولِ کائنات امامُ الانبیاء نوش کرما رہے ہیں اور امت کو درس دے رہے ہیں کہ مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا میرے امتیوں جب ایسا معاملہ آ جائے گلاس کپ دھونے کی ضرورت نہیں ہے پلیٹ دھو کے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس میں لا ارہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کا جھوٹا بلکل پاک ہے خاص ہے تو یہ ہے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح اس اسلام کے لئے قربانیاں دی تھی میرے آقا علیہ السلام کے جانسار آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کس انداز سے کھڑے تھے وہ احادیث نبویہ کی کتب میں موجود ہیں اپنے بچوں کو بچوں کو بچوں کو